موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عزیز شان علیہ کو اپنے چینل شانیز بیسٹ میں ایک بار بھیر ویلکم کہتا ہوں اللہ کی زیادہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے دیکھنے والے ہیں میرے چاہنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ تو آج ہی جونسی ویڈیو ہے یہ فوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی زیادہ بارو جن کا چینل ہے سٹریٹ فوڈ پی کے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ پورے پاکستان کی فوڈ سٹریٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں فوڈ سٹریٹ کے کھانے ہر سٹیز کے کھانے وہ ایکسپلور کرتے ہیں بہت ہی زبردست ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے ساتھ اب انڈیا میں ہمارے بھائیاں انوباف سپرا وہ بھی سیم ایک ہی کرائیٹیریا ہے ان دونوں بھائیوں کا ویڈیو بنانے کا مختلف سٹیز کو اپنے کنٹریز کی سٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست ویڈیوز بناتے ہیں اور ہم سب کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک چیز مطارف کرواتے ہیں اپنے کنٹریز کے اپنے سٹیز کے فوڈ سٹریٹ کو مطارف کراتے ہیں مختلف اچھے کھانے مطارف کرواتے ہیں تو ان دونوں بھائیوں نے مل کر ایک ویڈیو بنائی تھی ایک قسم آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی کلایبریشن کے ساتھ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے فوڈ کی جنسی ہے وہ ویڈیو بنائی ہے اپنے سٹیز کے فوڈ سٹریٹ دکھائیں ہیں تو یہ ہماری جو سی جس ویڈیو پر میں ریاکشن دینے لگوں یہ ویڈیو انہوں نے کلایبریشن کی ہے دونوں بھائیوں نے مل کر انڈیا کی اور پاکستان اور کراچی کی جنسی فوڈ سٹریٹ ہے انہوں نے وہ ایکسپلور کی ہے انڈیا سے حاصل پر انہوں نے نیوت دیلے کی مختلف سٹیز ہیں مختلف ایریاز ہیں وہ انہوں نے ایکسپلور کی ہیں ان کی فوڈ سٹریٹ ایکسپلور کی ہیں ان دونوں نے مل کر یہ جنسی ویڈیو بنائی ہے آج ہم اس ویڈیو پر ریاکشن دیں گے اور اس ویڈیو میں جنہوں نے کھانے متعرف کرائے ہیں تو جس جس کے جنسے پسندیدہ کھانے ہیں وہ کائنٹلی کومنٹس میں میسج کر کے بتائیں جس کا پسندیدہ کھانا جنسا بھی ہے تو ابھی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقا 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 봤ね تو جو بانیاں نے پاکستان ڈی لی سے کراچی ہاں انہوں نے اپنے داروبار بھی ڈیلی کے نام سے ہی شروع کیے اور آج تک یہ تیvir اللہ اسی طرح چل رہا ہے ڈیلی کے کھانے کوئی دنیا میں مش residues ہیں آج ہم آپ کو رکھائیں گے چند پانکستانی دیلیوانوں کے کھانے اور لے کے چلیں گے آپ کو اس کے ریٹرائنس اور ہم جائیں گے پرانی ڈلی جامہ مسجد جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا وہاں پہ ہمارے دوست ہیں انوباب ان کا یو ڈیوب چینل ہے دیلی پھول باکس ان کی چینل کا لنکھ میں نے دسکرپشن میں بھی آپ نے کھلیتے ہیں تو چلتے ہیں انوباب کے پاس اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرانی ڈیوب میں ہمیں کیا دکھا رہے ہیں چھلیں ڈینکیو زیا بھائی ہمارے چاہی جنرے کے لیے زیا بھائی ہمارے چاہی جنرے چلاتے ہیں پاکستان میں سٹوین پھوٹ بکے لام سے اس سے میں ہم نے جام مسجد میں ہے اور اس کو ہم پرانی ڈلی بھی کہتے ہیں باال شکی بھی کہتے ہیں شہدان آباد بھی کہتے ہیں ایک طرح سے یہ ہندیا کا ہوت کیا پیٹل ہے ہمارے کیشے لے ایک لائن ہے اس کو مڈیا مہین کہتے ہیں یہاں پہ بہت ہی علاقنا طرح کے زائکے مل گئے آئیے آپ کو زائکے کے سکھیں دے چلیں یہاں پہ آپ کسی بھی شاپ پہ جلے جائیں آپ کھانا بھائی سوادی سکھیں یہاں پہ گرما گرم جلیوی ہے گلاب یامون ہے اور دائی بھلے ہیں چاہاہاں پہ بھائی دلی میں کہیں بھی جائیں کسی بھی شاپ پہ جائیں وہاں تا سوادی بہتا نوکھا ہے اور یہ سکتے ہیں گلاب یامون جلیوی کافی علاق ہے باقی جلیوی سے کیا سپیشل ہے یہ جلیوی میں محوہ جلیوی یہ برانپور کی جلیوی سے بولتے ہیں یہ خوش نظر بھائی دلی میں سکتے ہیں ساتھ میں گلاب جامون ہے اور دائی بھلے اللہ یہاں پہ جیلیوی اور گلاب جاہون کھانے ہیں اور یہاں پہ جاملے سایام کو صو 화려ان میں کھانا رہے ہیں یہ حسین آباد پہل آتا ہے وہ جبرا جا کے فوڈ سٹریٹ ہے اور لسی آکے نائے کریں تو یہ بھی کراچی آئی چاہتا ہے ویسے تو کراچی میں چھوٹی بڑی بہت سی فوڈ سٹریٹ ہیں لیکن بنس روڈ اور حسین آباد کی فوڈ سٹریٹ سب سے پرانی اور سب سے مشہور ہے حسین آباد میں غوثیہ کے اس مسالے دار چرغے کی کیا ہی بات ہے اور جب حسین آباد آئیں تو یہ شاروہ ٹرائے کرنا بھی مست ہے تو یہ تھا حسین آباد اور اب چلتے ہیں واپس دیلی اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح ہم حاجی حسین شاپ پہ ہیں یہ شاپ فرائی چکن کے لئے فیمیس ہے انتاکہ دیلی کی سب سے پرانی فرائی چکن شاپ ہے اس کو میں نے نام دیا ہے جے اف سی جوہاں مزیت فرائی چکن تو ہمارے ساتھ میں آسیف بھائی ہیں اور یہاں پہ آپ سے دیکھیں ایک شاپ ہے کلن بابرچی کے نام سے مغلی کھانا ہوا اور یہاں کا لوکل جو کھانا ہوا اس کے لئے بہت ہی جانے جاتے ہیں تو آپ کے انسے بات کرتے ہیں آپ کے پریوار کے لوگ وہاں پاکستان میں ہیں ہاں پر پاکستان میں ہیں پاندر روڈے ہاں پر ہیں لالو کھت میں ہیں نازمہ باد میں ہیں رہی سارے ہیں ننے بہوڑچی جمہ بہوڑچی کابیکار ہیں ہمارے برادر وہاں پر ہیں باتائیں اس سمیں پرانی دلی میں ہیں جوہاں مزی کے ساتھ میں اور ان کے فیملی میمبرز ابھی پاکستان میں وہاں پر ابھی بھی رہتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ بولر سے ڈیوائیڈڈ ہیں لیکن ہمارے لوگ ابھی وہاں پہ ہیں وہاں کے لوگ یہاں پہ ہیں اسی طرح سے ہمارا ایک رشتہ بنا رہے ہم گل ملکے رہے جو دور ہیں تھوڑی کم ہو جائے ہیں بلکل بلکل ایسا ہو جائے کہ ہم آرام سے آ جا سکے میرا بہت ہی مند ہے کہ میں پاکستان جاؤں وہاں کے لوگوں سے ملو وہاں کے زائکے کا مجال ہوں آپ کو ساری نئی چیزیں ملیں گے وہاں پر جاؤ گے تو آپ جو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا وہاں کے چیزیں میں نے کٹ دیکھو گے تو وہ بہران ہو جاؤ گے پاکستان کا کھانا جی ایک مشہور کھانا ہے بہترین اور لیکن مجھے ابھی پاکستان سے زیا بھائی ہمارے ساتھ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں بھی نہاری ملتی ہے دلی نہاری کے نام سے دکان ہے وہاں پہ کباب ملتے ہیں دلی کباب کے نام سے چاٹ دلی چاٹ سے دلی کے نام سے کافی وہاں پہ ہیں پارٹیشن کے بعد لوگ یہاں سے وہاں گئے مائیگریشن ہوا وہ ساتھ نہیں کہ ہیں جو کام دیکھے ہوئے بلکل تو وہی لوگ ہیں وہ سارے تو یہی ہے کہ ہم لوگ جاد ہو سکتے نہیں ہیں لیکن اس ویڈیو کے مادیم سے لوگ تک یہاں کا کھانا پہنچا سکتے ہیں ضرور ضرور جی انوکم بھائی بلکل صحیح کا آپ نے یہاں پہ دلی کے نام سے بہت ساری دکانے کھانوں کی میرے بلکل پیچے آپ دیکھ رہے ہیں دلی کباب کھاو اور اسی کے برابر میں دلی اسلام ریسٹورنٹ اور آکے شاندار دلی علیم اور اسی کے بلکل سام پہ ہے مشہور کراچی ہیں سب سے مشہور چاوید دلی نیہاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ دلی کا ذائقہ کراچی میں کس طرح نظر آرہا ہے یہ ہمارے ساتھ یاسین بھائی موجود ہے یاسین بھائی دلی کباب ہاؤس چلا رہے ہیں مشہور کھلا سے یہ بتاہیے گا کہ یہ آپ نے نام رکھا ہے بھرکان کا دلی کباب ہاؤس اس کی کیا وجہ ہے میرے مالی صاحب دلی کے ہیں دلی کے ہیں؟ ہمارے تو پیدا ہے کہ یہی کی ہے مالی صاحب دلی کے ہیں دلی پہے کہاں؟ ترانی دلی ترانی دلی جاوہ مزیب کہاں پہ؟ دل گوہ دل گوہ جاوہ مزیب یہ ہوتا ہے بھائی دھاگیا والے کباب ہاؤس یہ ہوتا ہے بھائی دھاگیا والے کباب ہاؤس یہ پہ آپ نے لگایا خیمہ اور یہ دھاگیا اس کے اوپر لگانا جو ہے نا یہ بھی ایک ہارڈ ہے بھائی دھاگیا یہ بہت پڑی ہے یہ تو ہو گیا دلی کباب ہاؤس اب آگے پہتے ہیں جاگے دلی نیاری وہ نیاری جو ہے بھائی وہ اٹھٹیمنٹ ہے یہ میرے سامنے ہیں ڈیلی مدینہ پکوان سینٹر اور اسی جے برابر میں ڈیلی اسلام ریشورٹ یہ ہے بھائی دیلی مامو فش پرائی سلیم بھائی یہ دیلی مدینہ پکوان سینٹر اور دیلی مامو فش پرائی تو یہ آپ نے ڈیلی نام رکھا ہوا ہے ساتھ میں اس کی کیا حافظ ہجا تمہارے باپ جاؤں کی زمانے کا ہے یہ نام دکھا ہوا جاراں وہ وہاں کے رہنے والے اس لیے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کراچی کی سب سے مشہور جہادی دیلی مہاری اس میں یہاں پر کیا چل رہا ہے جاوید صاحب آپ نے بتائیے کہ ایک تو آپ نے نام رکھا ہے اپنی نیہاری کا جاوید دیلی نیہاری تو یہ جو دیلی نیہاری ہے اس کی کیا وجہ ہے جاوید ہمیں دنستان 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 اچھا چھا کرو مانشک جاوید فرماند کانی کی بنات جی جی جا نام دا وہیہ گا رکھا جائے گا صحیح تو دیلی میں کہاں رہتے تھے دیلی میں یہ بھارنگی بھارا اچھا بھائی جاما مسلق کے پاس ہے پیدائش آپ کی انڈیا کی دیلی کی ہے آپ کی پاکستانی کی ہے تو آپ کے والے صاحب اے دیلی کی وہاں پہ ان کے خانے کی دوبان تی نہیں خانوں کی آپ کے خانوں کی تی نیہاری کی تی یہ تقریباً سوار ڈیڑھ سو سال پرانی تعانی ہوگی کھانے کا کام ہے کھانے کا کام ہے کھانے کا کام ہے کھانے کا کام ہے بھائی ڈالی ایسی نیاری وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے وہاں کو بہی تو آپ ہیں حیل پہ گوتا ہے میرے آم وہاں کو بہی تو خائیں کہ خوشی تک لگنے لگا یہ بات ہے انوبافف تو ہمارے دوست ہیں انوبافف کو کوئی آپ نیاری شاہین میں ماتے ہیں بات پاکی سامنیوں کو دعا ہوں یاد رکھیں موسیقی وہاں بھی ہم کھا رہے ہیں جعوید نیاری ہم دک پر نیاری دائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باپی اور ہمیں انوبافف بھائی کھا لگا رہے ہیں موسیقی موسیقی اس سے میں ہم جماں مزید میں اسلام چکن پورنر شاپ پہ ہیں اور آپ تو جانکے بہت ہی خوشی ہوگی کہ اسلام چکن شاپ اسلام بھائی ہیں کی شادی پاکستان میں ہوئے ارواز بھائی کا ننیہ حال پاکستان میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں ارواز بھائی ہیں اور سلطان بھائی ہیں ارواز بھائی آپ کا ننیہ حال پاکستان میں ہے ہاں جی پتائیے آپ گئے ہیں پاکستان ہاں میں تین دفر بھیاروں پاکستان اچھا بہت اچھے لگا مجھے ہیں ہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں میرے نانا نانیس اپنے ریزے اچھا اسے ہمارا ہوتل بھی ہے وہاں پہ اچھا ریسٹو ہے وہاں پہ بندو خان کے نام سے آپ کو جانے خوشی ہوگی ہمارے ساتھ جو پاکستان میں ابھی یوٹیوبر جڑے ہیں ان کا نام زیا بھائی ہے اور وہ ایک یوٹیوب پہ چلاتے ہیں سٹیٹ پوٹ پی کے نام سے اور وہ کراچی کے کھانوں کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے کس نام سے بندو خان اللہ جی بندو خان زیا بھائی اگر آپ جاکے وہاں پہ جاکے کا ضرور تیسٹ کریں کیسا ہے وہاں پہ جائے گیا ہوں گے سو پرچند یہ تو رائنٹی دیتا ہے اچھا بہت مشہور ہے وہاں پہ جی عرباز بھائی بلکل انوباب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مقشود بندو خان جو کہ عرباز بھائی کے قدن ہیں اس پاس ہم بندو خان کے اوپر ہی موجود ہیں اور بلکل عرباز بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کراچی کی کیا بلکہ پاکستان کے اندر ہی بندو خان جو ہے وہ بہت زیادہ مچھور ہے اور اچھا اعتفاق ہے کہ ہماری جو ہے وہ یوٹیوب کے طرح ملاقات ہو گئی کہ اسلام جگن جن کے آپ اسے بات کر رہے تھے وہ جو ہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں آئے میں آپ پر چلاتا ہوں اور آپ کو چکتے کلاتا ہوں آئے آپ پر رشتہ کلاتا ہوں آئے آپ پر رشتہ کلاتا ہوں آپ کے بھی فیملی کے لوگ وہاں پاکستان ہیں میں بھی فیملی کے لوگ ہیں اصل میں یہ ملک کے ایک ہی دس ہے ایک ہی دیکھتے ایک ہی دوکھتے وہ کوئی الگ الگ ہو گا مگر آج بھی خونی رشتہ وہاں پر موجود ہے بلکل بلکل آج بھی پیار محبت ہے سب سب باتیں ضائق ہے بلکل وہاں کے کھانے میں اور یہاں کے کھانے میں پورا ایک ہی ضائق ملے گا پیار محبت ملے گا اتفاق ملے گا ایسا نہیں ہم ایک جوسرے سے علاق ہیں ہمارا ترنگا جھنٹا ہے ان کا چانتارا جھنٹا بلکل بلکل ہم سب انسان ہیں ہم سب ایک ہیں یہی ویڈیو اس ویڈیو کے مادیم سے بتانا چاہ رہے تھے اوور ٹوزیہ بھائی چا بھائی تو ابھی انوگا بھائی مخشوی بھائی کے ساتھ ہم اوپر ریسرونڈ کے آگئے ہیں بڑا زبردست ریسرونڈ ہے یہ میں طور سے آپ کو نکام بھی ہمارا تاروز میڈٹ سے میڈٹ سے اور بھلیو سے میں نے دادا جو کہ وہ میڈٹ سے ہیں کراچھی ہے جب کراچھی ہے تو لیاپا دلی خان کے ساتھ جب یہ کراچھی ہے کہ انہوں نے بھولا گیا یہاں آپ تو وہیں پھر کام کیا رہے ہیں تو چھوٹے سے کھیلے کے اوپر میرے والید محمد بندرکان اور راج بندرکان کے لئے زیادہ مہمین ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا پھر سب سے پہلے جو دو خواب لیاپا دلی خان صاحب نے دو خواب کھیلے کے اوپر سارے لیاپا دل کھلے پھر سب کھلے آج آپ جاہے ہیں جو بھی رشت دے رہے ہیں یا ان کی محمد پر نتید ہیں انہوں نے دورخ لایا ہے جب کھل کھا پھاری رہے ہیں پھل کھال پھر سب کھالیا ہے کھانے کا ہی کاروار کا کام کھالی کھانے کا کاروار اس کے لئے سو نے کا کاروار ہمیں کھالا soہر سوڑ کر رہا ہے اندوچان پھائی سالیں ابھی بھی ہمارے آدھر شہر وہاں پر موجود ہیں میرے کے اندر ڈھلی کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے اندر سے کچھ ہوتی ہے ہم بھی جائے اپنے سے ملیں اور اپنے اپلائیاں کھلتی ہے یہ چیزیں چھوٹ نہیں سکتی یہ دیگہ آپ کے پھونٹ کھاڑے ہیں یہ لاؤ کھون ہمارا بھی لکھ لے گا لاؤ کھون ان کا بھی لکھ لے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا سلسلان نہ میاں کر کے جو آنا جانب پھلتے ہیں ابھی بھی چھوٹا چھوٹا بھائی میں جاتا ہے محمد بھر میں فسٹیوال لگتا ہے ایک سال دلی میں محمد بھر میں چودہ نومبر سے ٹھائیس نومبر یہ فسٹیوال لگے گا اس میں بندو خان کا اسٹال بھی ہوگا انوکر بھائی آپ نے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے مقصور بھائی کہ بندو خان کے سپیشلی مٹن کباب جو ہے وہ ضرور ٹرائے کرنے کیونکہ عدیت اڑکے کے بعد ہم بھی یہاں بندن کباب چھائے کرنے والے ہیں مجھے پرانی دلی میں پورٹ ٹورز کرتے ہوئے لگ بگ آٹھ سال ہو چکے ہیں اور اگر میں سے پوچھیں ایک جگہ اگر ایک رکمنیشن مانگیں دلی میں کھانے کی تو میں بتاؤں گا اسلام چکن کونڈر یہاں کا چکن بہتی الگ ہے بہتی لاجوا بہتی بہتری آپ دیکھیں یہ چکن ہے اور ساتھ میں مکھن ہے دہی کری مسالوں کے ساتھ بنایا گیا ہے ارباز بھائی یہ کہتے ہیں کہ چکن جو بنایا ہے وہ اسلام بھائی نے بنایا ہے لیکن یہ سیکھ کے پاکستان سے ایسا سچ تو نہیں ہے یہ پاکستان میں ہی بندتا ہے لیکن وہ تھوڑا ایک دوسرے میں بشور ہی ہوتا ہے اسلام بھائی کا سپیشل بٹر چکن ٹکا وہ میں بھل جائے بہت ہی بہتری میں بھیدے آپ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی штب نہیں ملے کبھی وہیں گے ہمیں بتائیں یہاں کے عوام کو بتائیں سب سے پہلے مدن جواب ogen نے ہے کے شانوں کے ساتھ نہیں ہے ہمیں نے اس کے شروعہ مجھے کی نہیں وهnan FelО EVERYlease میں د lengths كل پتہایا! ہمیں نے ایک طرف کچھ اور بھین کسکے میں دے اور رکھانے سے ڈالے کے ساتھ اسی کے ساتھ ہمارا پورائن دلی کے س��ے والا Sem illnesses لیٹper ہوں نے آپ کو جھلکیاں دکھائیں ہوں ریسی جب ہے طرف مشکومے والاacas جگہیں دکھائیں گے اور وہ ٹوزیہ بھائی تینکیو انہوں بھائی اس ویڈیو کو بنانے میں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور بلکل جس طرح آپ نے کہا اسی طرح میرا بھی جل چاہتا ہے کہ پرانی دلی آؤں ممبئی کی محمد علی روڈ پر کھانا کھاؤں اور اپنے عبا اور عزت کے شہر لکنوں کو جا کے گھوموں لیکن فلحال تو ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نو محبت کا پیناہ ہاں آگے پہنچائیں اور دعا کریں کہ ہم آسانی سے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکیں دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ویڈیو اور بہت ہی زبردست پرگام ہم سب کے لئے کہ کیونکہ پارٹیشن نائیٹیم فورٹی سام سے پہلے یہ ہم ایک ہی ملک تھا یہ ایک ہی ملک تھا پارٹیشن کے بعد یہ دو لیدہ ملک ہو گئے لیکن ہمارے جن سے روٹس ہیں جو ہمارا بلڈ میں سلسلہ چار رہا ہے ہمون ہے ہمارا یہ ہم ایک جہا کے رہنے والے ایک ہی جہا کا سسٹم ہے اور سب سے مہن چیز ہمارے کھانے ایک ہمارے ذائقے ایک تو ماشاءاللہ جس طرح اس ویڈیو میں کراچی تو میں گیا نہیں ہوں لیکن وہاں پہ جتنی بھی ہے زہاد تبارک بھائی نے ویڈیو ایکلیپس بنائے جتنی بھی شاب کے ساتھ دیلی کے نام سے تھی جس کا مطلب یہ ہوا کہ دیلی سے حزت کر کے جو لوگ پاکستان میں ہیں انہوں نے آکے یہاں پہ آکے اپنے یہ کاروباہ سٹارٹ کی ہیں اور ماشاءاللہ دونوں بھائیوں کی کاوش کی وجہ سے ہمیں یہ پیار دیکھنے کو بلائیں دونوں ملکوں کے درمیان میں پیار یہ کھانے جوں سے یہ آپس میں پیار بڑھا دیتے ہیں تو بہت ہی زبردست دونوں بھائیوں کے چینل کے لنک جو میں دسکرپشن میں شیئر کر دوں گا ان کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید اپنے کنٹریز کی اگر آپ انڈیا سے آپ کو اپنے انڈیا کی فورٹ سٹریٹس ہر سٹریٹس کی دیکھنے کو ملے گی اور اگر پاکستان سے ہیں تو پاکستان کی فورٹ سٹریٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو بہت ہی زبردست اللہ کے ذات ان دونوں بھائیوں کو سب کو کامیابی دے اور یہ پیار محبت ہمیشہ جو ان سے ہمارے دلوں میں رہے تو ویڈیو کا انڈ ہے اللہ کے ذات آپ کو ہمیشہ ہوش رکھے عباد رکھے نیک دمنا اور نیک دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ